بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چلتے ہیں کہانی کے دوسرے حصے کی طرح دن گزر گیا تو کیپٹن نصار پھر پل کی طرف روانہ ہو گیا اس کے ساتھ صوبے دار شیر عالم عبد الرحمن اور حافظ عطاللہ خان تھے وہ رات عبد الرحمن کے لیے امتحان کی رات تھی اسے پل کے نیچے بارود لگانا تھا وہ چل پڑے اور گزری ہوئی رات کی طرح وہ پتھلوں پر اور پھر فصلوں میں دشمن کی گشتی پٹرولوں سے بچ کر ایک ایک انچ رنگیں اور اسی مقام پر پہنچ گئے جہاں وہ گزشتہ رات پہنچے تھے یعنی پل سے پچاس گز دور اور عبد الرحمن کمیز کے اندر کمر کے ساتھ ڈائنامیٹ باندے ہوئے پل کی طرف چل پڑا کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ پل پر ٹہلتے ہوئے سنتریوں کی آنکھوں میں دھول جھوک کر پل کے نیچے وست میں ڈائنامیٹ لگا آئے گا کیپٹر نصار اور اس کے دوسرے ساتھی دعا کے سیوا عبد الرحمن کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے عبد الرحمن اپنے ساتھیوں کی نظروں سے اوجر ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ پل کے نیچے والے حصے میں ڈائنامیٹ لگا کر واپس آ گیا اس نے ڈائنامیٹ کی بطی کی آگ لگانے والا سیرا پل کے اوپر رکھ کر اسے چھپا دیا کیونکہ وہ اسے اب پل کے اوپر جا کر آگ لگانے تھی عبد الرحمن کا یہ کارنامہ تاریخ کا ایک راز ہے کیونکہ سیوا کسی کو معلوم نہیں کہ وہ دو سنتریوں کی وجودگی میں پل کے ساتھ والے حصے میں ڈائنامیٹ لگانے میں کس طرح کامیاب ہوا یاد رکھئے پل کے نیچے کا مطلب پل کے کسی ستون کے نیچے نہیں بلکہ ستون کے اوپر والے حصے میں جہاں پل رکھا ہوا ہوتا ہے پل کو اگلی رات اڑانا تھا سکین کے مطابق دس آدمیوں کو اس رات گیارہ بجے ندی کے پار ایک خاص مقام پر پہنچنا تھا اس طرف دشمن کا سپلائی ڈم تھا انہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی ایک دن درکار تھا باقی بیس آدمیوں کو کیپٹن نصار کے ساتھ پوزیشن لینی تھی عبد الرحمان ڈائنامیٹ لگا کر اس جگہ پہنچ گیا جو اسے بتائی گئی تھی کیپٹن نصار کے بیس آدمی پوزیشن میں ٹھیک پہنچ گئے ہر ایک کم نہایت خوش اسلوبی سے ہو رہا تھا اب دیکھ رہا یہ تھا کہ دس جوان صحیح وقت پر ندی پار پہنچتے ہیں یا نہیں اب ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ کیپٹن نصار کو تلا دے سکتے کہ وہ پہنچ گئے ہیں اور کاروائی کے لیے تیار ہیں صرف یہ تیہ ہوا تھا کہ پہلی گولی کیپٹن نصار کی طرف سے چلے گی صبح تلو ہوئی کیپٹن نصار صبیدہ شبیر عالم عبد الرحمن اور حافظ عطاللہ پول سے پچاس گرز دور چھپے رہے ان کے ساتھ چوبیس جوان تھے انہیں ایدھر ادھر اپنی پوزیشن پر لگا دیا گیا جہاں سے انہیں پول اڑانے کے ساتھ دشمر کی مشین گن پوسٹوں پر فائر کرنا تھا اس کے علاوہ انہیں ایک دوسرے کو کور کر کے پیچھے بھی ہٹنا تھا وہ دن ان جانبازوں کی زندگی کا بڑا ہی لمبا دن تھا اور یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ یہ دن کس کی زندگی کا آخری دن ہوگا اور کسی بھی لمبے کسی بھی طرف سے دشمن کے کسی گشتی دستے کا ایک ادھر سے گزر ہو سکتا تھا اور کسی بھی وقت پر پر ٹہلتے سنتریوں کو ڈائنا میٹ کی بتی کا سیرہ نظر آ سکتا تھا اور یہ ابھی معلوم نہیں تھا کہ پار والے دس جوان پار پہنچ سکیں گے یا نہیں سب سے اہم کام ابھی باقی تھا وہ تھا بتی کا سیرہ جا کر آگ لگانا دن گزر گیا سورج کشمیر کی مظلوم پہاڑیوں کے عقب میں چھپ گیا ان جانبازوں کی نظریں گھڑیوں سے چمکتے ہوئے ہنسوں اور سوئیوں پر لگی ہوئی تھی جو بہت آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی اور گھڑیاں جانبازوں کی دلوں کی دھڑکن کے ساتھ ٹک ٹک کر رہی تھی وقت شہادت قریب آ گیا تو عبد الرحمان اور حافظت اللہ اٹھے اور پل کی طرف چل پڑے انہیں پہلے پل کے سنتریوں کی نہایت خموشی سے ہتم کرنا تھا پھر عبد الرحمان کو ڈائنا میٹ کی بتی تک پہنچ کر آگ لگانا اور دونوں کو واپس آنا تھا ایک سنتری پل کے اس سیرے پر آگ کھڑا ہوا یہ عبد الرحمان کا شکار تھا حافظت اللہ کا کام مشکل تھا اسے پل پر سے گزر کر دوسرے سنتری کو جان سے مارنا تھا مگر خموشی سے دونوں رنگ رنگ کر پہلے سنتری کے قریب پہنچے اس سکھ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ کوئی پاکستانی اسے اس کے گھر میں آ کر مار سکتا ہے عبد الرحمان کے ہاتھ میں ایک رسی تھی وہ قریب جا کر چیتے کی طرح سنتری پر جھپٹا اور پیچھے سے رسی کو اس کی گردن سے گردن کی لپیٹ کر رسی کو تیزی سے مروڑنے لگا اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور دار چھٹکا دیا تو سنتری پیچھے کو گیرا اور ذرا ساتھ تڑپ کر تھنڈا ہو گیا اس کی لاش پول کی سڑک سے پرے پھیک دیا گئی دوسرا سنتری ڈیڑھ سو فٹ دور اپنے ساتھی کے حشر سے بے خبر دوسرے سیرے پہ کھڑا ہندیرے میں سائے کی طرح نظر آ رہا تھا وہ اتا اللہ کا شکار تھا ازاد کشمیر کے دونوں مجاہد لیٹ گئے اور پول پر جنگلے کے ساتھ رنگنے لگے دونوں کے پاس رائفلے تھی عبد الرحمن اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں اس نے گزشتہ راڈ ڈائنامیٹ لگایا تھا وہ ٹٹول ٹٹول کر بتی کا سیرہ ڈھونڈنے لگا حافظ اطولہ دوسرے سنتری کو ختم کرنے کے لیے چننے ہی لگا تھا کہ سنتری کی توجہ ان کی طرف ہو گئی دونوں ہی لمحے رات کا سکوٹ سنتری کی رائفل کے دھماکے سے لرز اٹھا اور وہ وادی دھماکے کی گوچ سے ساہ ساہ کرنے لگی حافظ عبد الرحمن کے موز سے نکلی ہوئی ہائی کی آواز سنی اور اس نے ایک سانے میں اپنی رائفل کندے سے لگائی اور سنتری پہ گولی چلا دی گولی ٹھکانے پہ لگی اور سنتری گر پڑا سنتری کی گولی عبد الرحمن کو لگ چکی تھی اور عبد الرحمن بتی کا سیرہ ڈھونڈ رہا تھا حافظ اطولہ نے دیکھا کہ عبد الرحمن بتی کو آگ لگا رہا تھا وہ دوڑ کر واپس آنے لگا مگر سنتری کی جو گولی عبد الرحمن کی جسم سے پار ہو گئی تھی وہ اپنا کام کر گئی تھی عبد الرحمن کو بتی کو آگ لگانے کے لیے ہی زندہ رہنا تھا یہ کے بعد دیگرے دو گولیاں چلنے سے دشمن کی مشین گن پوسٹے اور تمام تر حفاظتی دستابیدار ہو گیا روشنی راؤنڈ فائر ہونے لگے اور زمین و آسمان روشن ہو گئے حافظ اطولہ کیپٹن نصار کے پاس پہنچ گیا بہت سے بھارتی جن میں ہاں حفاظتی دستے کے افسر اور سردار وغیرہ فونگے پل پر بھاگتے دھوڑتے نظر آئے اور این اس وقت دلوں کو حلا دینے والا ایک دھماکہ ہوا اور ایک بہت ہی بڑے کرمزی شولے نے کشمیر کے اس گوشے کو روشن کر دیا پل کے پر خرچے اڑ گئے عبد الرحمن اس دھماکے اور اس شولے کی نظر ہو گیا کیپٹن نصار کے سینے سے توب کے دھماکے کی طرح نارائے تکبیر نکلا اور وادی میں اللہ اکبر کی گرش سنائی تھی ندی کے پار گرنیڈوں کے دھماکے اور ان دھماکوں میں اللہ اکبر کا نارا گر جا تو معلوم ہوا کیپٹن نصار کے دس جانباز مقررہ وقت پر اپنی پوزیشن پر پہنچ گئے تھے کیپٹن نصار اور صوبے دار شیر عالم اب پہلے ہی دیکھ چکے تھے کہ دشمن کے حفاظتی پوسٹے کہاں کہاں ہیں انہوں نے ان پر فائر کھول دیا دشمن میں بگدن میں چکی تھی اس لئے اپنے جانباز آگے چلے گئے کیپٹن نصار روشنی راؤنڈ فائر کیے چلے جا رہا تھا جس کی روشنی سے اب کوئی بھارتی چھپ نہیں سکتا تھا بھارتیوں کی خوفزدگی اور بکلات کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ ذہنی طور پر اس حملے کے لئے تیار نہیں تھے اور دوسرے یہ کہ انہیں بالکل علم نہیں تھا کہ ان پر کس طرف سے اور کتنی نفری سے حملہ ہو رہا ہے ندی پار والے دس جانبازوں کا کمال یہ تھا کہ وہ دو انچ دبانے والے مارٹرنگنے بھی ساتھ لے گئے تھے جنہیں اٹھا کر سلابی ندی تیار کر پار کرنا ممکن نہ تھا مگر انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دیا وہ گرنیڈا اور مارٹرنگنوں سے دشمن کے سپلائی ڈم کو صفایہ کر رہے تھے وہاں سے اب دھماکی اور شولے تھے اور فضا میں گولیاں اڑ رہی تھی ہمارے جانباز یہ بھی جانتے تھے کہ دشمن کی کوئی پوری بٹیلین آ کر انہیں گھرے میں لے سکتی ہے لیکن وہ اپنے انجام سے بے نیاز مشن کی تکمیل میں لگے ہوئے تھے بھارتیوں کا اب یہ حالہ تھی کہ وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور مر رہے تھے یہ جنگ کل پندرہ منٹ جاری رہی جس پہ پول بلکل اڑ گیا سپلائی ڈم اڑ گیا جو گاڑی جلتی ہوئی دیکھی گئی وہ سات آٹھ تھی اور سیکھوکیز پلٹون کی شاہد ہی کوئی آدمی بچا ہو اب واپسی کا مرلہ شروع ہوا آپ کے واپسی پہلے سے زیادہ خطرناک تھی کیونکہ اتنے دھماکوں نے دور دور تک دشمن کے دستوں کو چکرنا کر دیا تھا لیکن اپنے جانباز دوسرے دن بارہ بجے تک اپنے بیس پر واپس آ گئے ان میں صرف عبد الرحمن نہیں تھا سب نے بیس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑی اور متفقہ طور پر کہا کہ عبد الرحمن کی شہید کہ بغیر اس مہم کی کامیابی ممکن نہیں تھی تین چار روز بعد دوسرا پل اڑانا تھا یہ ایسی ندی پر تھا جو پہلی ندی سے پندرہ سولہ میل دور تھا اور یہ پل کیپٹن اصار کی بیس سے سات میل دور تھا ماہ تک پہنچنے کا راستہ پہلے پل کے راستے سے زیادہ دشوار و خطرناک تھا گوئی اطلاع ملی کہ یہ پل لکڑی کا ہے اور چھوٹا بھی لیکن سوال اڑانے کا نہیں ہوتا اصل مسئلہ پل تک پہنچنے کا ہوتا ہے کیپٹن نصار صرف ایک جوان کو ساتھ لے کر سہر کے وقت نکل کھڑا ہوا اسے اس پل کا محلے وقوع ساکتہ فاظتی انتظامات اور آنے جانے کا راستہ دیکھنا تھا وہ پہلے کی طرح دشمن کی نظروں سے بچتا رنگتا سرکتا سات میل کا انتہائی پرخطر فاصلہ تیہ کر گیا اور ایسی جگہ جا چھپا جہاں سے وہ پل اور گردو پیش کو دیکھ سکتا تھا اس پل کے ستون اینڈوں کے تھے اور اوپر مضبوط اور موٹی لکڑی کا پل تھا جس کی لمبائی تقریباً ایک سو فٹ تھی اور بلندی تقریباً پچاس فٹ اس کے نیچے بہتی ہوئی ندی بھی سلابی تھی مگر یہ پہلے پل سے بہت زیادہ خطرناک تھا کیونکہ اس کے بالکل قریب دونوں طرف اونچی ٹیکریہ تھی جین پر دشمن مشین گنے پوسٹے بنا رکھی تھی سنتری پل پر نہیں بلکر اونچی ٹیکریوں پر تھے جہاں سے وہ پل اور اردو گرد کے سارے علاقے پر نہایت خوبی سے نظر رکھتے تھے حفاظتی دستے کی نفری پوری کمپنی یعنی ڈیڑھ سو سے زیادہ تھی سمال آرمز کے علاوہ ان کے پاس بڑی مشین گنے مارٹن گنے اور گرنیٹ بھی تھے ان حفاظتی انتظامات اور بلند ٹیکریوں کے درمیان بنے ہوئے پل کو اڑانا خودکشی کے برابر تھا مگر پل کو اڑانا لازمی تھا خواہ ساری جماعت کو جان کا نظرانہ دینا پڑے کیپٹن نصار جائزہ مکمل کر کے کیڑوں کی طرح رنگتا اور چھپتا چھپاتا بیز پر آ گیا اپنی جماعت کو جمع کر کر پل کے متعلق معلومات بتائی اور جانبازوں سے کہا کہ پرسو شام تک یہ پل وہاں نہیں ہونا چاہیے اسے اڑانے کے لیے ہم سب کو مرنا ہوگا کوئی جوان قید نہ ہو لڑو اور مر جاؤ یہ پل ہم سب کا خون مانگ رہا ہے جوانوں خون دینے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ پل جو دشمہ کے لیے بہت ہی اہم تھا کیپٹن نصار اور اس کے جانبازوں کے لیے چیلنج بن گیا کیپٹن نصار نے پل کو اڑانے کی سکین تیار کی چونکہ یہ لکڑی کا پل تھا اس لیے اس پر پٹرول چھڑک کر آگ لگانے کا فیصلہ کیا گیا سب سے مشکل مرحلہ سارے پل پر پٹرول چھڑکنے کا تھا کیپٹن نصار نے پٹرول کے دو ڈرم حاصل کیے اور ہر ایک پہ چار گیلن پٹرول تھا رات کے آٹھ بجے کیپٹن نصار اپنے جانبازوں کو ساتھ لے کر چل پڑا اب کئی نے دو حصوں میں تقسیم نہیں ہونا تھا اس جماعت میں عبد الرحمن شہید نہیں تھا اس لیے اس کی جگہ آزاد کشمیر کا ایک اور سویلین مجاہد عبد الحمید تھا جس نے کہا کہ سب سے زیادہ خطرناک کام جو صرف عبد الرحمن شہید کر سکتا تھا وہ میں کروں گا جانبازوں کی یہ جماعت انہی دشوار اور خطرناک مراحل سے رنگ رنگ کر گزری جن سے وہ پہلے گزر چکی تھی زندگی اور موت پہلو با پہلو چل رہی تھی بھارتی گشتی دستے آپ پہلے سے زیادہ چکننے ہو گئے تھے وہ پلوں کی حفاظتی دستے اور زیادہ بیدار کر دئیے گئے تھے جانبازوں کے لیے خطر رات میں اضافہ ہو گیا تھا اس لیے ان کی رفتار پہلے کی طرح تیز نہیں تھی ایک ایک قدم پھوک پھوک کر چلتے تھے اور وہ صبح چار بجے سے پہلے پل کے قریب پہنچ گئے ابھی اندھیرہ تھا پل کو جلانے کا وقت صبح پانچ بجے مقرر کیا گیا پٹرول چھڑکنے کے لیے کیپٹن سار نے تین آدمی چنے جن میں پہلا وہ خود تھا دوسرا نائک محمد دین اور تیسرا سیولین مجاہد عبد الحمید اس موقع پہ دوسرے سیولین مجاہد حافظ عطاولنا نے اپنے آپ کو پیش کیا اور التجا کی کہ اسے بھارتیوں سے اپنے عزیزوں کے خون کا انتقام لینا ہے اس کا گاؤں جہاں ڈوگرا نے اس کے گھر کو جلا ڈالا تھا اس پل کے قریب ہی تھا انتقام لینے کے لیے اسے اٹھارہ برس کا انتظار کرنا پڑا تھا کیپٹر نسان نے اسے بھی ساتھ لے لیا سہر کے چار بج رہے تھے ہندیرہ اتنا تھا کہ ٹیکروں کی بلندی پر کھڑے سنتریوں کی روشنی راؤنڈ فائر کیے بغیر پول پر کوئی حرکت نظر نہیں آ سکتی تھی خطرہ یہ تھا کہ کوئی گشتی دستہ نہ آ رکھ لے کیپٹر نسان نے ساری جماعت کو چٹانوں پر ڈبلائے کر دیا پندرہ جوانوں کو آگے پوزیشن میں رکھا اور باقیوں کے تین سو گز پیچھے مورچہ بند کر دیا تاکہ اگلی پوزیشن کی حفاظتی فائر دے کر پیچھے ہٹا سکیں سکیم پول کو اڑانے تک محدود نہیں تھی کیپٹر نسان نے حکم دیا تھا کہ دشمن کو اس کمپنی کو بھی ختم کرنا ہے سہر کی تاریخی ابھی چھٹی نہیں تھی کہ کیپٹر نسان نے اپنے تین جانبازوں نائک محمد دین مجاہد عبد الحمید اور مجاہد حافظ اطولہ کو ساتھ لے کر پول کی طرف رنگنے لگا دو پٹرول کین ان کے ساتھ تھے جنہیں وہ رنگتے ہوئے پوری احتیاس سے اٹھا اٹھا کر آگے رکھتے تاکہ آواز پیدا نہ ہو وہ پول تک پہنچ گئے عبد الحمید اور نائک محمد دین نے ایک ایک کین کو سنبھالا پول پر سرک سرک پٹرول چھڑکتے چلے گئے کیپٹر نسار اور حافظ اطولہ نے پول کے قریب پوزیشن لے لی تاکہ کوئی گستی دستہ آ جائے تو اسے سنبھال نے پٹرول چھڑک دیا گیا اور دونوں جانباز پٹرولوں پر رنگتے ہوئے واپس آگے انہیں دور ہٹا دیا گیا کیونکہ ان کے کپڑوں پر بھی پٹرول پڑ گیا تھا آگ ان تک پہنچ سکتی تھی وہ محفوظ فاصلے پر چلے گئے تو کیپٹر نسار نے دیا سلائی جلا کر پھینکی تو ایک محفوظ شولہ اٹھا جس نے پلک جھپکتے ایک سو فٹ پھینلا پول کو جلانا شروع کر دیا کیپٹر نسار تینوں جانبازوں کے ساتھ لیے تیزی سے دوڑتا پیچھے ایسے پوزیشن پر آ گیا جہاں سے وہ ہر اس بھارتی کو ختم کر سکتا تھا جو پول کی آگ بجانے آتا دشمن نے بلندی سے اندہ دھند مارٹنگنوں کو گولے فائر کرنے شروع کر دیا اور مشین گونر سے سارے علاقے میں گولیوں کا مینہ برسدہ شروع ہو گیا کیامت کا فائر تھا کیپٹر نسار نے اپنے ایک جوان سے مشین گن لے لی اور دشمن کی پوسٹوں پر فائر کرنے لگا اسے معلوم تھا کہ پوسٹے کہا کہا ہے اس کی ساری جماعت نے دشمن پر فائر کھول دیا جس سے دشمن کو پتا چل گیا کہ ہمارے جانباز کہا سے فائر کر رہے ہیں دشمن نے تمام تر چھوٹے بڑے ہتھیاروں کیا بے تہاشا فائر اس علاقے پر مرکوز کر دیا نائک محمد دین زخمی ہو گیا کیپٹر نسار اس کے قریب تھا اس نے محمد دین کے زخم پر اپنے ہاتھوں پر پٹی باندھی اور اٹھا کر اپنی ایک ایک پوزیشن پر جا کر جوانوں کا حوصلہ بھی بڑھانے لگا اور ساتھ ساتھ مشین گن سے فائر بھی کرتا جا رہا تھا پل جل رہا تھا حفاظتی دستوں میں اتنی جررت نہیں تھی کہ وہ قریب آ کر آگ بجاتے مگر انہوں نے فائر اس قدر کھوڑ رکھا تھا کہ اپنے جانبازوں کے لیے پیچھے ہٹنا ناممکن ہو گیا تھا ساتھ ایمنیشن محدود تھا اور اس کے ساتھ یہ خطرہ بھی کہ صبح کا اجالہ نکھرنے لگا تھا دشمن بلندی پر تھا جہاں اس کا فائر شدید اور کارگر تھا ایسی نازوک اور خطرناک صورتحال میں کیپٹن نصار ہر ایک جوان کے پاس جا جا کر اور دور سے پکار پکار کر سب کا حوصلہ حفظہ کر رہا تھا اس کے ساتھ ہی وہ پچھلی پوزیشن والے جوانوں کو فائر کی ہدایت دیکھ کر اگلے جوانوں کو پیچھے ہٹنے کی بھی کوشش کر رہا تھا اس کا خیال تھا کہ فائر کرتے ہوئے پیچھے ہٹے غالباً اسی رائے اپتیا شاید ایک دو رات پہنے شمیم نے ایک خواب دیکھا تھا جسے وہ سوائز کی پوری طرح بیان نہیں کر سکتی تھی کہ خاردار دار ہے فوجی گاڑیاں ہیں اور ایک پل ہے اور کیپٹن نصار ایک پل پر زندگی کا آخری مارکہ لڑ رہا ہے وہ اپنے جوانوں کو دیکھنے کے لیے ایک بار پھر اٹھا اور دشمن کی کسی مشین گن کا پورا برسٹ اس کے سر میں آ لگا کیپٹن نصار نے شمیم کا صحاب کشمیر اور پاکستان پر قربان کر دیا اس کا زندگی کا مشین پورا ہو چکا تھا فوراں بعد صوبے دار شیر آلم نے کیپٹن نصار کی جگہ لے لی لیکن صرف چند منٹ کے لیے وہ بھی شہید ہو گیا جوان تیزی سے زخمی ہو رہے تھے اور شہادت کی رفتار بھی تیز ہو گئی دونوں کمانڈروں کی شہادت سے کسی کا حوصلہ پست نہ ہوا وہ پیچھے ہٹتے رہے اور اس انداز سے فائر کرتے رہے کہ دشمن کو مورچوں سے نکل کر گھیرہ ڈالنے کی محلت نہ دی ناممکن تھا لیکن جان باز کیپٹن نصار کی لاش اٹھائے لائے آخر وہ خطرے کے علاقے سے نکل آئے اور ایک میل دور پہنچ گئے وہ بھی دشمن کا علاقہ تھا جہاں سے اکیلے اکیلے بکھر کر رنگ رنگ کر اور چھپ چھپ کر اپنے بیس تک پہنچنا تھا اس لئے کیپٹن نصار کی لاش کو پیچھے نہیں لائے جا سکتا تھا جان باز ان نے لیٹ کر سنگینوں سے قبر کھو دی اور اس حالات میں نماز جنازہ ادا کر کے شمین کے سخاق کو نصار کی خون علودہ وردی میں قبر میں رکھ دیا اور اوپر مٹی ڈال دی سب نے قبر کی آخری سلوٹ کیا اور وہاں سے چل پڑے کہتے ہیں کہ کیپٹن نصار کے چہرے پر پرعظم چمک اور فتح کی رونک اور زیادہ نکھر آئی تھی بیس میں آ کر دیکھا کہ کیپٹن نصار اور صوبے دار شیر عالم کے علاوہ ساتھ جان باز شہید ہوئے تھے اور کیپٹن نصار کی یادگار ایک دبلی پتلی شمیم نام کی اداس اداسی لڑکی کنٹونمنٹ بورڈ گرلز کالیج راولپنڈی میں انگریزی کی لیکچرار ہے جو 1964 میں ایم اے انگریزی میں پنجاب یونیورسٹی میں ول آئی تھی اور 1964 میں انگلینڈ میں ایم اے ریسرچ کیا تھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ کرنر مختار احمد گلانی صاحب کے ساتھ راولپنڈی میجر صبح صادق صاحب کے ہانگ گیا تو وہاں ایک بڑی ہی پیاری بچی دیکھی پوچھا کس کی بچی ہے تو میجر صبح صادق نے بتایا کہ یہ گمنام ہیرو کی بچی ہے جو باپ کی شہادت کے بعد پیدا ہوئی تھی یہ بھی پتا چلا کہ بچی کو ابھی بتایا نہیں گیا کہ اس کا باپ زندہ نہیں ہے کیونکہ اس کا شعور ابھی بیدار نہیں ہوا جب وہ موت اور شہادت کے درمیان فرق محسوس کرنے لگے گی اسے اس کے باپ کا کارنامہ سنایا جائے گا شمین سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ نسان جاتے وقت شادی کے انگوٹھی اور گھڑی سے دے گیا تھا اس کے پاس ایک اور گھڑی تھی آخری بار اس نے کہی سے ٹیلی فون کیا تھا اور کہا تھا کہ شاستری کو اپنے پسند کا محاذ کھول چکا ہے دعا کرنا میں سرخ روح ہو کے آؤں کہ اس کے بعد اس کے خطوط آئے ہر خط جذبات سے بھرپور ہوتا تھا آخری خط میں اس نے لکھا تھا کہ میں قوم سے غداری نہیں کروں گا مجھے ایسا مشن دیا گیا ہے جس میں مجھے دیکھنے والا کوئی بڑا افسر نہیں ہوگا دعا کرنا ثابت قدم رہو اور یہ مشن پورا کر سکوں اپنا مشن پورا کر گیا لیکن شمیم کا مشن ابھی پورا نہیں ہوا اسے تمام عمر نصار کے بغیر گزارنے ہیں اسے اپنی بچی کو جوان کر کر اس کے باپ کا کارنامہ سنانا ہے اور اسے قوم کی ان تمام بیٹیوں کو جو اس کے کالج میں پڑھتی ہیں یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ پاکستان کی مائے وطن پر قربان ہونے والے جانباز پیدا کیا کرتی ہے پاکستان زندہ بار